تو یہ سٹوری ہے 1938 میں ہنگرین آرمی کے بیس پسٹل چھوٹر کیرلی کی جو وہاں اس سال کی نیشنل چیمپنشپ جی چھکا تھا سب کو پتا تھا کہ 1940 میں جو اولمپک ہونے والے ہیں اسے کیرلی ہی جیتے گا اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو دنیا کا بیس شوٹنگ ہینڈ بنانا ہے اور اس نے بنا بھی لیا پر 1938 میں ایک آرمی کا ٹریننگ کیمپ ہوا اور اس ٹریننگ کیمپ میں اس کے شوٹنگ ہینڈ میں ایک ہینڈ گینٹ فٹ گیا اور اس کا وہ ہاتھ چلا گیا وہ بہت نراش ہو گیا لیکن ایک مہنے بعد جب وہ ہسپیٹل سے ڈسچارج ہوا وہ پھر کھڑا ہوا اور اس نے اپنا سارا فوکس اپنے لیفٹ ہینڈ سے شوٹنگ کرنے میں ڈال دیا 1949 میں ہنگری میں پھر سے نیشنل چیمپنشپ ہوئی اس کو وہاں دیکھ کر اس کے کامپیٹیٹرز کو لگا کہ کیرلی وہاں ان کا حوصلہ بڑھانے آیا ہے پر کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک سال سے اپنی ٹریننگ کر رہا تھا تو آنکرکار وہ سب کو چوکا کر وہ نیشنل چیمپنشپ کون جیتا تو کیرلی کا آگے کا انگلے سفر انگلے شوٹ میں